اسلام علیکم دوستو نالج گیک میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین وطن عزیز پاکستان میں جہاں سیاسی سماجی معاشی اور دیگر دفاعی نویت کے داخلی اور خارجی مسائل ہیں وہاں ایک خاص مسئلہ ملک پاکستان میں زور پکڑتا اخلاقی بہران بھی ہے جس کے کئی مظاہر مختلف اوقات میں نمودار ہوتے ہیں جو چند عرصہ بعد فقط ماضی کی پرانے خبریں بن جاتی ہیں لیکن ان مسائل کا کوئی تدارک نہیں ہوتا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں اخلاقی بہران اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ گویا اخلاق ایک فعل ممنوع بند چکا ہے مثلا جس طرح یہاں کھانے پینے کے اشاہ میں ملاور کرپشن اور رشوت کا کلچر عام ہے اخلاقیات سیاسی طور پر بھی پستی کا شکار ہیں عوامی اور پارلیمنٹ کی سطح پہ دونوں کی خرید و فروغ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں شعبہ صحت میں ڈاکٹرز اور عدویات ساز کمپنیوں کے ذاتی مفاد پر مبنی نسخہ جات کی ترتیب ایک بہت بڑا علمیہ ہے جو کہ انتہائی توجہ طلب ہے نظام انصاف کے بارے گردش کرتی خبریں اور بعض وقلا کے متجاوز زفال اور رویے بھی اخلاقی بہران ہی کی پیداوار ہیں مزید براہ نصاب سے علم الاخلاق کے کتب کی رخصتی کی وجہ سے مذہبی طبقات میں بھی بعض کی اخلاقی حالت معاشرے کے دیگر طبقات سے مختلف نہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں زور پکڑتے اخلاقی بہران کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہے اور ان کا تدارک کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو اب آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین صد افسوس کہ پاکستان میں کسی بھی سطح پہ اخلاقیات یعنی ایتھکس بطور مضمون نہیں پڑھائی جاتی ہیں اور اگر پڑھائی جاتی ہیں تو وہ لوگوں میں ایک متحرک قوت کے طور پر نہیں ابرتی ہیں گوہ کے تعلیمی داروں میں بھی فلسفے کا ایک مضمون ہے جس میں اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں لیکن بدقسمتی سے فلسفے کے مضمون میں اتنے طلبہ ہی نہیں جاتے جو اس کو پڑھ سکیں اور اپنے وجود پر لاغو کر سکیں یعنی وہ فنکشنل لٹریسی کے طور پر کام نہیں کرتا ہمیں اپنی نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت اور ان میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اخلاقیات کو فلسفانہ اور عملی طور پر پڑھانے اور لاغو کروانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاریخ میں دیکھیں تو کئی فلسفین تعلیمات نے پوری کی پوری تحریکوں کو جنم دیا انقلاب اور اصلاحات لائیں کسی نئے ملک کو بنانے اور سنوارنے میں کامیاب ہوئیں جیسا کہ انقلاب فرانس میں زازاک روسو کی تحریریں بنیادی اہمیت کی حامل ٹہری جیرمی بینثم اور جان سٹیورٹ مل نے برطانیہ کو فلاہی ریاست بنانے کے لیے راہ ہموار کی مزید براں والٹیر اور مارٹل لوتھر نے مغربی معاشر میں موجود چرچ کی ہیجیمونی کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا بیرنٹی مونٹسکیو جو محض مونٹسکیو کے نام سے مشہور ہیں کہ نظریہ اختیارات کی الہدگی یعنی سپریشن آف پاور کی اثرات ہمیں امریکی آئین میں واضح طور پر ملتے ہیں جبکہ کارل مارک فریڈرک اینگلز اور لینن کے نظریات نے کیمونیسٹ انقلاب برپا کیا مملکت خدادات پاکستان کا نظریہ بھی ایک عظیم فلسفی علامہ بحمد اقبال رحم طلال نے ہی دیا جن کا تصور خودی بنیادی طور پر ایک اخلاقی اور روحانی تصور ہے آج ہمیں ان کی دیگی تعلیمات اخلاقیات کو اپنانے کی ضرورت ہے ناظرین تعلیمی اداروں میں اخلاقیات کے مختلف جہتوں کو فقط بطور ایک مضمون کے پڑھا دیا جاتا ہے لیکن وہ طلبہ کے وجود میں ایک متحرک قوت پیدا نہیں کرتی مثلا بزنس ایتکس میڈیکل ایتکس بائیو میڈیکل ایتکس اور لیگل ایتکس وغیرہ اخلاق کے ماخذ میں غور کریں تو تاریخ انسانی میں اخلاق ہمیشہ سے مقدس شخصیات سے حاصل کیا گیا ہے یعنی پہلی امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے اخلاق حاصل کرتی تھی امت اسلامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اخلاق حاصل کرتی ہیں اور ہمارے صلف صالحین کے ہاں اخلاق ایک مضمون کے طور پر موجود تھا اس کے ساتھ انہوں نے عملی طور پر اور انسانی ذہن کے مطابق معاشرہ کی اخلاقی تربیت کے لیے مختلف طریقہ ترتیب دیئے کبھی شائری کی صورت میں تو کبھی داستان اور کہانیوں کی صورت میں کبھی پہکر اخلاق کے صورت میں یعنی خود اخلاق کا نمونہ بن کر لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ موجودہ درس نظامی کے نصاب میں اخلاق کی کوئی مخصوص کتاب نہیں پڑھائی جاتی جو طلبہ کو اخلاق و آداب کے مضمون کا ماہر بنائے یہی وجہ ہے کہ اخلاق کو سانوی درجے کی حیثیت بھی حاصل نہیں رہی ناظرین معاشرے میں اخلاقیات کا دھانچہ پوری طرح سے بکھر چکا ہے جس کے باعث اس قدر سنجیدہ نویت کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب شاید تلاش کرنا ممکن نہ ہو لیکن یہ سوالات انتہائی مدبرانہ غور و فکر اور عملی جوابات کے متقاضی ہیں مثلا کیا کبھی یہاں اخلاقی دھانچہ وجود بھی رکھتا تھا اگر کوئی اخلاقی دھانچہ موجود تھا تو وہ کس نے تعمیر کیا اخلاقی دھانچہ کب سے تباہ ہونا شروع ہوا اس کی تباہی کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے اگر ہم اس اخلاقی دھانچہ کی تعمیر نوچ چاہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر کس کے اوپر آئید ہوتی ہے ناظرین اگر درج بالا اٹھائے کے سوالات پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک اخلاقی دھانچہ اور اخلاقی نظام موجود تھا جو ایک متحرک قوت کے طور پر معاشرے میں جاری اثاری تھا اس کی تعمیر کرنے والے اسلام کے مبلغین علماء ربانیین یعنی صفیاء اکرام تھے جن میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ لے حضرت معیر دن چشتی اجمیری رحمت اللہ لے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لے حضرت لال شہباز کلندر حضرت بہاہو دن ذکریہ ملتانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ لے سر فیرز تھے کیونکہ ان کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اخلاق کی تعلیم و تربیت میں مشتمل تھا جیسا کہ بہت سے فرقوں کے لوگ سوفیانہ تصورات سے تو اختلاف رکھتے نظر آتے ہیں لیکن سوفیانہ اخلاق کی کبھی نفی نہیں کرتے کیونکہ سوفیانہ جو اخلاق کی تعلیم دی وہ فقط تھیوری کے طور پر ایک مضمون نہیں تھا جن کو لوگوں کے نظریت سے گزار دیا جاتا بلکہ وہ لوگوں میں اخلاق بطور ایک متحرک قوت کے پیدا کرتے تھے ناظرین ستم زریفی کے پاکستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں میں ایک بڑی بھیانک تبدیلی یہ بھی تھی جو یہاں پہ موجود سوفیانہ فکر کو اختیارات کی طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئے جن کی بہت سی مثالیں موجود ہیں مثلا آج بھی اگر کہیں پہ کوئی مناظرانہ نویت کی گفتگو کی جائے تو اس کو مذہبی طبقات کے عوام و خواست میں زیادہ پذیرائے ملتی ہے جبکہ اخلاقی تعلیم و تربیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے معاشرے میں شدت پسندی گھٹن اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت کی لہر نے سر اٹھایا جس کی حالیہ سے مثال سانیہ سیال کوٹ ہے اور اس قسم کے دلخراج واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں ناظرین آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ صوفیاء کرام کے تربیت نظام کو بحال کیا جائے ان کی تعلیمات سے عملی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاہم ہم اخلاقی تربیت کو اپنی زندگی کا ایک فعال حصہ بنا سکیں اور اس کی ترویج میں ایک اہم کردار ادا کرسکیں کیونکہ ہمارے اخلاق ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں مزید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں امید کرتا ہوں ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسندیدگی کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمیٹس کیجئے اور شیئر کرنا مد